سلام علیکم میں ہوں تسخیف اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں 10 امیزنگ فیکٹس امیز ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ تو بات کی باتیں دیکھ کر پتا چلے گا لیکن امیزنگ فیکٹس ہم دیکھنے والے ہیں شاید مجھے امیز کریں لاہور کے بارے میں جیسا کہ ہمیں پتا ہے بہت سارا میں نے نام سنا ہے گانوں میں سنا ہے لگ دی لاہور دیا یہ گانے میں میں نے سنا ہے انڈین گانے میں تو شاید وہاں کا فیشن یا پھر وہاں کی خوبصورتی یا پھر وہاں کی خوبصورت لڑکیاں ایسا کچھ فیمس ہے کیونکہ ایسا میں نے گانوں میں سنا ہے اور ان کی جو میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں ٹاپ شاپ چینل سے تو اس میں بھی دو لڑکیاں ہی دکھائی ہیں ایک پیچھے سے ایک کا تو چہرہ دیکھ رہا ہے ایک کا نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی لڑکیاں ہیں اس کی فیکچر میں چلی بنا دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پاکستان کے شہر لاہور کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کا چھبیسوہ سب سے بڑا شہر ہے لاہور صوبہ پنجاب کا دل ہے اور دار الحکومت بھی ہے یہ پاکستان کے سب سے امیر شہروں میں آتا ہے جہاں لاہور کا سالانہ جیڈی بھی نوے بلینڈ ڈالر کے قریب ہے لاہور کے لوگوں کو خوش مزاج خوش خوراک اور اپنے بڑے دل کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور بھی کہا جاتا ہے اگر تاریخ کی باری دلانے تو لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے کبھی یہاں پر ہندو باکشاہوں نے حکومت کی تو کبھی سکھوں کا راج رہا مگر لاہور نے اپنا اصل اروج مغل دور میں دیکھا جو کہ سولویں سے اٹھارویں صدی تک قائم رہا لاہور میں ہی قراردادے پاکستان بھی پیش کی گئی اور کیا میں پاکستان کے وقت لاہور ہی تاریخ پاکستان کا سینٹر بھی تھا جہاں کراچی کو روشنیوں کا شہر یعنی کہ سیٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے بہنی لاہور کو سیٹی آف گارڈنز یعنی کہ باغوں کا شہر کہا جاتا ہے ٹاک شوک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ میں سے بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش پر پاکستان کے تاریخی شہر لاہور کے بارے میں کچھ زبردست انفرمیٹیو اور تاریخی حقائق لے کر آئے ہیں اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی سبسکرائب کے پٹن کو تباہ کر اور بیل کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شوک کی فیملی کا حصہ ضرور من جائیں اور جو فیکٹ آپ کو سب سے اچھا لگے ہمیں کومنٹ میں ضرور آگر فیکٹ نمبر فن تو تو لاہور کی تاریخ بہت پرانی ہے کچھ مسلمان تاریخ دانوں کے مطابق اتنی کتابوں میں لوہور کے نام سے کیا جبکہ دیلی میں رہنے والے مشہور شایر امیر خسرو نے اس جگہ کو لہانوور کہا راجپوتو نے اسے لاو کوٹ کہا اور کچھ روایات کے مطابق لفظ لاہور لوہر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا ہندو روایات کے مطابق لفظ لاہور لافپور اور لاوپوری سے نکلا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لاوپوری کا مطلب ہے سٹی آف لاوہ یعنی کہ لاوے کا شہر ہندو تاریخ کے مطابق اس شہر کا نام لاہور ہندو شہدادے پرنس لاوہ شہدادہ لاوہ کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ سیتا اور راما کا بیٹا تھا فیکٹ نمبر ٹو دوستو لاہور کی تاریخ ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے یہاں کبھی ہندووں کا راج رہا تو کبھی بودھمت کے پیروکاروں کا کبھی یہ مغلوں کو ہاتھوں میں گیا تو کبھی اغوانیوں نے یہاں پر قبضہ کیا ایک دور میں یہاں پر سیکھوں کا بھی راج قائم رہا اور سب سے آخر میں بریٹش بھی اس سونے کی چڑھیا کو لوٹنے کے لیے پہنچے دوستو تاریخ کی کتابوں میں لاہور کا ذکر سب سے پہلے سن نو سو بیاسی میں ملتا ہے حدود الالام کے نام سے ایک جو گرافیائی کتاب تھی جس کا ترجمہ انیس سو ستائیس میں آ کر ہوا اس کتاب میں لاہور کو شہانہ مندروں بڑے بڑے وزاروں اور خوبصورت باغوں کا شہر کہا گیا زیادہ تک تاریخ دانوں کا یہ مند ہے کہ پہلی سے ساتھویں صدی تک لاہور ایک ہندو آبادی کا شہر تھا اور اس کا ملے بکو یہ نہیں تھا جو کہ آج کے لاہور شہر کا ہے یہ شہر اس وقت صرف اس جگہ تک بنا ہوا تھا جہاں آج کا اچھرا وزار موجود ہے اس دور میں یہاں پر موجود لوہاری گیٹ لاہور شہر کا داخلی راستہ تھا جبکہ شہر کا کشمیری گیٹ کشمیر کی جانب کھلتا تھا اور یہاں کا دیلی گیٹ آج کے بھارتی شہر دیلی کی جانب بنا ہوا تھا آج کے جدید اور مارڈن لاہور میں آپ کو پرانے ہندو دور کے لاہور شہر کی باقیات کہیں کہیں نظر آتی ہیں مگر اس کے لیے آپ کو اندرون لاہور کی تاریخ اور تنگ گریوں کی سیر کرنی ہوگی فیکٹ نمبر تھری دوستو لاہور پر راج کرنے والا آخری ہندو بادشاہ پرثوی راج جوہان تھا 682 میں پشابر سے تعلق رکھنے والے اغوان مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے لاہور کی اہمیت کو جانتے ہوئے پرثوی راج سے لاہور کو چھیننے کی کوشش کی ان لوگوں کو لاہور کو حاصل کرنے کے لیے ستر سے زیادہ جنگیں لڑنی پڑی آخی کاری نے کامیابی تب نصیب ہوئی جب انہوں نے ایک خونخار جنگلی لڑاکہ گروہ گھکڑ کے ساتھ ہاتھ ملایا ان گھکڑوں کو آج کل خوکر بھی کہا جاتا ہے پرانے دور میں یہ شہر سے بہر ویرانے میں پڑاوٹ ڈالا کرتے تھے آج کل جہاں مونٹروے کے قریب نمک کی کان کا علاقہ سالٹ رینج آتا ہے یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر یہ جنگجو گروہ رہا کرتا تھا سلطان محمود غز نویف وہ پہلا فاتح تھا جس نے اس علاقے میں اپنے قدم جمع کر ایک مسلمان شہر کی بنیاد رکھی دوستو لاہور کو سٹی آف گارڈنز یعنی کے باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے باغ لاہور میں موجود ہیں اتنے شاید کسی اور بڑے پاکستانی شہر میں موجود نہ ہوں ان باغوں کا سب سے اچھا پیلو یہ ہے کہ آپ امیر ہیں یا غریب آپ کا کوئی بھی مذہب ہو آپ ان میں سے کسی بھی تاریخی باغ میں جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں یہ پارک غریب اور میڈل کلاس طبقے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں جو نہ صرف چھٹی کا دن یہاں آ کر گزارتے ہیں بلکہ ہر بڑا دن جیسے عید چودہ اگست اور کرسکس بھی انہی پاروں کی سیر میں گزار دیتے ہیں اور اس زبردست فیکٹ پر ایک لائک ضرور بنتا ہے فیکٹ نمبر فائف دوستو لاہور کا ذکر اور لاہوری خوابوں کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا لاہور کے رہنے والے دو چیزوں کے بہت شوکین ہیں ایک تو کھانے کے اور دوسرا کرکٹ کھیلنے کے لاہوری لوگ پاکستان سے باہر جترک کو روڑوں اربوں روپیہ تو کما لیتے ہیں مگر لاہوری خانوں کا ٹیسٹ انہیں واپس لاہوری لے کر آتا ہے لاہوریوں نے تو چائنیز بھی خانوں ہو تو پہلے اسے لاہوری تڑکہ لگا کر سپائسی کر لیتے ہیں لاہوریوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب کوئی لاہوری کہے کہ اس کے دماغ میں ایک زبردست بزنس ایڈیا آیا ہے تو 95 فیصد چانس یہی ہوتا ہے کہ اب یہ کھانے کا ہوتل کھولے گا ویسے تو اب لاہور میں بہت سی فورٹ سٹریٹس بن گئی ہیں لیکن اب بھی سب سے مشہور گوالمنڈی فورٹ سٹریٹ ہی ہے اس کے علاوہ لاہور کے سری پائے مرخ چنے دنبا کڑھائی سیخ کباب حلوہ پوری حلین چکن سجی اور بہت سے ہی ایسے کھانے ہیں جو کہ لاہور کی پہچان ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ہمیں مس کر دیا ہے تو ہمیں کومنٹ میں لکھ کر آگا ضرور کریں فیکٹ نمبر سکس دوستو جب بھی لاہور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں شاہی محلے کا یا سادہ الفاظ میں لاہور کی ہیرہ منڈی کا ذکر ضرور آئے گا آپ میں سے بہت سے دوستوں نے ہیرہ منڈی کا نام تو سن رکھا ہوگا مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس جگہ کا نام ہیرہ سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ اس وقت کے لاہور کے حقیم اس دور میں توائف وہ عورت تھی جو کہ گانے اور بجانے میں مہارت رکھتی تھی انہیں یہ مہارت سالہ سال کی محنت سے حاصل ہوتی تھی ان کا کام بادشاہوں کے پاس کام کرنے وری کنیزوں کو بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھانا تھا کچھ لوگوں کا یہ بھی مانا ہے کہ موگلوں نے ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی تھی اور اپنی جس رکھیل سے ان کا دل بھر جاتا تھا اسے ایک گھر دے کر یہاں پر چھوڑ دیتے تھے موگل تو چلے گئے مگر پیچھے توائفوں کا پورا بہریہ ٹاؤن رہ گیا جسے آج دنیا ہیرہ منڈی کہتی ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو لاہور پنجاب میں فونڈ کا اور ثقافت کا سینٹر ہے مگر یہ پورے پاکستان کے لیے سیاست کا بھی سینٹر بن چکا ہے بڑے افسوس کے بثات یہ کہنا پڑھا ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لاہور میں الیکشن جیت جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پورے پنجاب میں میدان مار چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب کا بجڑ آکھے بند کر کے بغیر کسی پلاننگ کے لاہور شہر پر لگتا رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے دوسرے شہر آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہی جی رہے ہیں لاہور میں بننے والی اورنج لائن میٹرو ٹرین کو یہ اعزاز جاتا ہے یہ پاکستان کی پہلی بجڑی سے چلنے والی ٹرین ہے یہ ٹرین 80 کلومیٹر فی گھنٹا کی ٹاپ سپیڈ تک جا سکتی ہے اور اس میں روز کے 1.5 لاکھ مسافر سفر کر سکتے ہیں اورنج لائن اپنا ایک روٹ 45 منٹ میں پورا کرتی ہے اور یہ لائن پر ٹوٹل 1.6 بلینڈ ڈالرز لاغت آئی یعنی کہ پاکستانی 24,800 پروڑ پہ اس میں سے پنجاب گورنمنٹ کے پاس لگانے کے لیے صرف 300 ملینڈ ڈالر موجود تھے جبکہ اس پروڈجیکٹ پر باقی کے 1.3 بلینڈ ڈالرز چین کے ایک بینک سے سودھ پر کرزہ لیا گیا اگر آپ کو چین کا کرز اس ٹرین سے ہی کما کر واپس کرنا ہے تو اس کا ٹکٹ 200 سے 300 روپے تک ہونا چاہیے جو کہ صرف 40 روپے رکھا گیا ہے اورنج لائن کو سال کی 5 ارب روپے کی سبسیڈی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بنی تو لہور کے ایک کونے میں ہے اور 27 کلومیٹر کا علاقہ کور کرتی ہے مگر اس کا کرزہ اور اس پر لگا سودھ پورا پاکستان دے گا فیکٹ نمبر 8 دوستو ایک وقت تھا جب برے سگیر میں لہور پشنی کی چڑھیا کہا جاتا تھا یہ ایک تاریخی شہری نہیں بلکہ صوبہ پنجاب کا ایک زرائی شہر بھی تھا لہور صرف آج کے اندرونے شہر تک محدود تھا اور اس کے اردگرد زرائی زمید کھیت خلیان ہوا کرتے تھے یہاں سے دنیا کے سب سے زبردست پھل گنڈوں اور دوسری اجناس کاشت ہو کر پوری دنیا میں جایا کرتی تھیں افسوس کہ آج کے انسان کی لالچ نے ان تمام قابلے کاشت اور سونے جیسی زمینوں کو توا کر کے یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں پورے لہور شہر میں کہیں کوئی کھیت نظر نہیں آتے اورنج لائن جیسے پروڈیکٹس نے لہور کے درخت کرتی ہیں اور یہ ایک سہرہ کا منظر پیش کرتا ہے وقت آ چکا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کے بجائے اب ہم اوچی امارتوں کو بنانے پر توجہ دیں تاکہ شہر اب اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو فیکٹ نمبر نائن لہور میں وجود علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کو یہ ازاز بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس یہی سے آپریٹ ہوتی ہیں سال 2019 میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سولہ ہزار ڈومیسٹک فلائٹس آپریٹ ہوئیں تھیں جبکہ یہاں سے آپریٹ ہونے والی انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد بیس ہزار سے بھی زیادہ تھی جب پاکستان بنا تو لہور میں خالی وولٹن ائرپورٹ موجود تھا اور آپریشنل تھا مگر جب پی آئیے نے اپنا پہلا بوینگ سیون ٹوینٹی جہاز خریدا تو پتا چلا کہ وولٹن ائرپورٹ اس کی لینڈنگ کے لیے چھوٹا ہے اس وجہ سے لہور شہر سے پندرہ کلومیٹر دور جا کر یہ نیا ائرپورٹ بنایا گیا جسے لہما اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام دیا گیا دوستو آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں اگر آپ لہور کا وزٹ کریں گے تو یہاں کے لوگوں کو بہت ملن سار پائیں گے یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب ایسے گوروں کی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے جو لہور دنیا نے آئے اور حیران رہ گئے جب لہور کے دکانداروں نے ان سے پیسے نہیں لیے یہ بات سب سے پہلے کینیڈا سے تعلق رکھنے والی موٹر ولوگر روزی دنیا کے سامنے لے کر آئی لہور کے دکاندار انکل نے اس لڑکی سے پیسے نہیں لیے اور اس لڑکی نے ان بزرگ کے ساتھ ایک تصویر لی اور کچھ عرصے بعد واپس آئی اور وہی تصویر فریم کرا کر انہیں گفت میں بھی دی آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے یا شہر سے تعلق رکھتے ہوں ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اپنے شہر کے بارے میں کچھ ایسا ضرور معلوم ہوگا جس پر آپ کو بھی اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا ہوگا اگر ایسا لی ہے تو ہمیں کمنٹ میں اپنے شہر کا نام اور شہر کے بارے میں کچھ خاص بات کمنٹ میں ضرور بتائیں مزید ایسی جی زبردست ویڈیوز کے لیے ہم نے کراچی کا ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں پتا چلا تھا کسی لیڈی کا نام تھا کراچی ان کے نام سے ہوتے ہوتے کچھ پڑا تھا اور مجھے ناموں کے ہسٹری جان کر بڑے بڑیہ لگتا ہے جیسے کراچی کا جان کر ایک کیوریوسٹی اندر سے جاگ جاتی ہے کہ یار نام پڑا کیسے ہوگا تو ویس تھی الگ الگ ریاستیں ہندو مسلم سکھ سب ہی کی ریاستیں اس میں رہ چکی تھی لاہور میں جیسا انہوں نے بتایا تو تب سے لوہے کا شہر مطلب لوہار بغیرہ تو اس طریقے سے مل کر یہاں پر پڑھائے تھے اس میں تھے ایسے جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے بھی تاریخ کی کتابوں کے جو انہوں نے ذکر کیا 982 ہے مطلب اس ٹائم کی کتابوں میں بھی ذکر اٹھا لاہور کا مطلب بہت پرانی ہسٹری ہے لاہور کی تو وہ مطلب ہسٹری کو سننا مجھے یاد کرنا اور وہ سن جو ہوتی ہے وہ یاد نہیں رہتی ہے لیکن جو سننا اور اس میں جو ایک انٹریسٹ ہے وہ بنا ہوا ہے میرے اندر کہ مجھے اچھے لگتا ہے ہسٹری کو سننا اچھے لگتا ہے یاد کرنا نہیں اچھے لگتا کبھی سمجیکٹ اپنے یاد نہیں کیے میں نے ہسٹری والے یہ چیز پتہ چلی کہ وہاں پار بہت سارے باغان مطلب پارک بغیرہ ہیں گارڈن بغیرہ ہیں تو گارڈن سب سے زیادہ وہاں پر ہے جس کی وجہ سے مشہور ہے وہ اور بہت سہی بات ہے گرینری ہوگی بہت سہی ہوگا مطلب اتنے بڑا شہر ہونے کے بعد بھی کچھ گرینری والا جو چیز ہے وہ ہونی ضروری ہے اچھے انویرمنٹ کے لیے لاہور کا کھانا بھی بہت مشہور ہے جیتا ہے کہ انہوں نے بتایا بہت سارے کھانوں کے نام بھی بتایا جو وہاں سے مشہور ہیں مجھے نام یاد نہیں رہے لیکن وہاں پر بتا رہے تھے کہ 95% جو ہے وہاں پر بجنسز یا پھر وہاں کی جو وہاں پر کھانے پینے کا بجنس چلتا ہے سب سے زیادہ تو وہ بہت سی چیز ہے مطلب کھانا بہت زیادہ مشہور ہے وہاں کا یا وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں دل بہت بڑے ہیں وہاں کے لوگوں کے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انگریز وغیرہ جو آتے ہیں وہاں پر گومنے ان سے پیسے نہیں لیے جاتے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ انگریز آئے ہیں تو مطلب ان سے بڑھتی پیسے لے لو ان کو کچھ نہیں پتا ہے ان کو ٹھنگ لو مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر کچھ جگہوں پر اگر ایسا وہاں پر نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت سی چیز ہے کیونکہ وہ گھومنے آئے ہیں ان کے دل میں بھی جگہ بنانا ضروری ہے امیزنگ انٹریسٹنگ بھی فیکٹس جس میں مجھے سننے کو ملے دیکھ کر کومنٹ کر کر بتائیں آپ کو کیسا لگا آپ کونسی سیٹی سے لہور سے ہیں تو کومنٹ کر کر ضرور بتائیں جو اس میں رہ گیا یا پھر جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ یہ فیماس ہے یا پھر یہ یہ ضروری ہے کہ ہونے چاہیے تب ویڈیو میں تو کومنٹ کر سکتے ہیں لائک کر کر شیئر کریں کوئی بھی کوششن سجیشن کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بنا خیال رکی بائی بائی دیکیار سائنگ آف